چاہتے ہیں کہ اگر سامپ آ جائے گھر آ جائے آپ کے گھر میں آ جائے یا آمنہ سامنا ہو جائے کیا سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں دیکھیں پہلے ہم گھر کی بات کر لیتے ہیں پھر جو اس علاوہ میں جو رہا اس کی بات کر لیتے ہیں اگر گھر میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ جس کے بھی گھر میں آیا وہ خود سے ٹارزن نہ بنے کہ میں بھائی اس کو پکڑ کے کسی بوتل میں بند کر لیتا ہوں وہ پورے محلے میں دکھاؤں گا کہ ہم نے ہمارے گھر میں سامپ آگے تھے اور کوشی یہ بھی نہیں کرے کہ ان کو مارے سب سے پہلا اگر آپ شہر کی آبادی کے بیچ میں آپ کے پاس ایکسس ہے تو آپ سن والا آپ ڈپارٹمنٹ کو ریپورٹ کریں ان کی ٹیم آئے گی ان کے پاس پروپر ٹولز ہوتے ہیں وہ ریس کیو کر لیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ ہمیں ان بوکس کرے اگر ہماری ٹیم آویلیبل ہوگی تو ہم بیج دیں گے دو چیزیں یہ ہو گئی تیسرا اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ آپ فون نہیں کر سکتے کوئی اس طرح کے علاقے میں جہاں پہ اس طرح کے ٹیم نہیں پہنچ سکتی تو آپ نے میکسیمم کوشش کرنی کہ آپ نے اس سے دوری رہنا ہے ایک بڑی سی اسٹک آپ نے لے لینای ہے بڑی سی اسٹک ہوتی ہے اس کے آگے کسی طرح کا کوئی ہوک لگا لینا ہے یعنی اس اسٹک کا جو لک ہے کچھ اس طرح کی سے ہوگا کہ ایک ہو ہے ہوک لگی ہو سامنے جو ہے وہ وہ لمبی سی اسٹک ہوگی اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم سے کم چار فٹ کی دوری سے چار فٹ کی وہ سٹک ہونی چاہیے آپ نے اس سنیک کو ایسے کیچ کرنا ہے ایسے کر کے اس سنیک کو اٹھایا اور اٹھا کے آپ نے گر کے باہر اگر آپ کے ایسا لگ رہے کہ اس طرح کا علاقہ ہے جہاں سے وہ گر کے باہر سے جا سکتا ہے تو آپ نے وہاں چھوڑ دینا ہے ادر دین کوئی بڑا سا باکس لے لے جیسے ہم یہاں پہ لائے میں اس طرح کا کوئی بڑا سا باکس لے لیں اس کے اندر اس کو آپ نے ڈراؤپ کیا ڈراؤپ کرنے کے بعد اس کا ڈککن آپ نے لگانا ہے میکسیمم کوشش کرنی کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کی باڈی ان سے دور ہے اچھا اس کو کپڑے کے بیک میں نہیں ڈال لیں اس کا ریزن ہی ہے کیونکہ انٹرینڈ سٹاف ہوگا کپڑے کے انٹرینڈ سٹاف انٹرینڈ گو بندہ ہوگا وہ کپڑے کے بیک میں ڈالے گا ساپ کپڑے کے بیک سے اندر سے بھی کٹ لیتا ہے اچھا اس کے فینگز لگ سکتے ہیں کچھ زہریلی اقسام بھی ہوتی زیادہ طرح وہ نون پویزن ہوتی ہے لیکن اسٹل آپ رسٹ نہ لیں اور آپ اس کو اسی طریقے سے دوری بنایا رہے ہیں اگر یہ ہو رہا ہے کہ سہلاف زدگان یہ ابھی بڑی ریپورٹ ہو رہی ہے کہ گاؤں دیاد کے لوگوں کے فیر ان کا تو ڈیلی بیسیس پہ ویسے بھی کھیتوں میں سامنا ہوتا ہی ہے تو ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے اپنی جگہ کو ہم ایکسیمم طور پر ساف رکھیں ہائیڈنگ پلیسز کم سے کم ہو کیونکہ ساپ جو آئے گا وہ کئی نہ کئی چھپنے کی کوشش کرے اور رات کو اگر سو رہے ہیں تو کسی انچی جگہ پر سویں چارپائی پر سو جائیں اگر چارپائی نہیں ہے تو کسی چیز سے کپڑا وغیرہ باندھ کے سو جائیں کیونکہ یہ زیادہ تر یہ نیچے ہی روم کرتے ہیں اور رات کے ٹیم پر زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے بھی یہ ہے کہ وہ اسٹکس کا یوز کریں اور اس کو اپنے سے دور ہٹا لیں ہاتھ سے دستانے سے کپڑا پھیک کے پکڑنے سے وہ خطرناک ہو جائے گا اگر اس نے آپ کو بائٹ کیا اور وہ وینمس ہوا تو پھر بہت بڑی پرابلم کیریٹ ہو جائیں اگر یہ جس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کے بہت نزدیک آگیا اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اسٹک ڈھونڈے یہ کریں وہ کریں تو آپ کیا کریں ایک چیز آپ نے شو پہ بریک سے پہلے بتائی تھی وہ بہت زبردست چیز ہے آپ نے موومنٹ کم سے کم کرنی اسٹل ہو جانا ہے وہ تھوڑی دیر میں خود بخود کسی اور ڈائریکشن میں موو ہو جائے گا میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم اس کی ڈائٹ نہیں ہیں تو ہماری طرح وہ کھانے کے لئے نہیں ہیں وہ ایسی نہیں کھاتے گا ہمیں ایسی نہیں کھاتے گا آپ اس کو پکڑنے کی کریں گے اس کو مارنے کی کریں گے اس کو ڈرانے کی کریں گے دین وہ کھاتے گا اول تو وہ خود ڈراؤا ہوگا اور وہ میکسیمم کوشش کرے گا میں ان سے دور بھاگ جاؤں تھوڑی دیر میں خود بخود کسی اور ڈائریکشن میں نکلے گا آپ بالکل سٹل ہو جائیں سٹل ہو جائیں جیسا ابھی سامنے بیٹھا آپ ریلیکس ہو جائیں جب تک آپ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز میں اس کی ڈیمو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں آپ ہوں ہلیں گے اور وہ کرے گا سپیرو کو ام نے دیکھا ہے کہ کوبرا ہوتا ہے کوبرا کے آگے وہ بین بجا رہے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوبرا بین کی ساپ تو بہرہ ہوتا ہے تو مطلب وہ بین نہیں سن رہا اچھا لیکن وہ ڈانس سپیرو کو پشریکی دوسری بات ساپ بھیرے کے ساتھ ساتھ اندھا ہوتا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں اس کا جو ویجول ہے وہ ہماری طرح نہیں ہوتا انفراریڈ ٹائپ کی امیج بھو دیکھتا ہے تھرمل امیج اس کو نظر آتی فار ایگزمپل اگر یہاں پر کوئی زندہ چیز ہے جیسے یہ پیرٹ ہے تو اس کو یہ ایکس رے کی طرح دکھ رہا ہوگا جس کے اندر یہ اس کو کوئی ریڈ کلر کے نظر آ رہا ہوگا جیسے اگر آپ خود بھی سٹل ہو گئے ہیں اور آپ نے کسی کوئی انسٹرکشن دینی ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں آواز وہ آپ کی نہیں سنے گا آواز بالکل بھی نہیں سنے گا آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سٹل ہو جاؤ کوئی موومنٹ نہ کرو تو اس طرح آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں چلیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے تو یہ جب تک ہم اس کے ساتھ مس بہیو نہیں کریں گے وہ ہمارے ساتھ مس بہیو نہیں کرے گا